نواز شریف کے خلاف سازشیں نہ ہوتی تو آج لوٹ چریڈنگ اور غربت نہ ہوتی ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنا اور ووٹ کی طاقت سے ہی آگے چلے گا کیپٹن سفدر کہتے ہیں لوہے محفوظ پر لکھا ہے کس نے اگلا وزیراعظم بننا ہے وزیراعظم کو ہائی جیک کرنا یا لیاقت باگ میں گولیاں مارنا اداروں کا کام نہیں ادار ماضی میں فیصلہ کرتے رہے کہ کس وزیراعظم کے ساتھ کیا کرنا ہے اداروں کی ان فیصلوں سے ہم باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے اداروں کا کام گریڈ 21 کے اندر رہ کر کام کرنا ہے یہ کام نہیں کہ عوام کی طاقت سے بننے والی حکومت کو بار بار توڑیں لوہے محفوظ پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ کس نے وزیراعظم بننا ہے کس وقت بننا ہے کیسے ہونے نواز شریف صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے پاکستان کی اسٹری میں اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا تجربہ کسی لیڈر کے پاس نہیں ہے وہ اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں ان کے سامنے حقائق آگئے ہیں کہ کبھی تو ففٹی اے ٹو بھی لگ جاتا ہے کبھی مارشلہ لگ جاتا ہے کبھی جی اے ٹی کو کھڑا کر رد کے خلاف ایک سازش ہو جاتی ہے اور جب سازش ہوتی ہے تو ملک کو ریاست کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اداروں کا کام گریڈ 21 کے اندر رہ کے کام کرنا ہے اداروں کا کام یہ نہیں ہے کہ عوام کی رائے سے بننے والی حکومتوں کو بار بار توڑیں وزیراعظم کو ہائی جیکر بنائیں ان کو سزائے موت دیں ان کو لیاقت باغ میں گولیاں مار دیں یہ کسی کا کام نہیں یہ عوام کا کام ہے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنا تھا ووٹ کی طاقت سے چلے گا ووٹ کی طاقت سے آگے بڑھے گا ووٹ کو عزت دو اگر اپنی عزت چاہتے ہو